اسلام علیکم ناظرین آپ کا انسٹرکٹر محمد شہزاد آپ سب کو ایڈیوکیشن اینڈ ٹریننگ پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے دیئر سٹوڈنٹس آج آپ اس پروگرام میں سی پلس پلس کے اندر فارلوک کی ڈیفنیشن اور فارلوک کے سنٹیکس کے بارے میں جانیں گے تو آئیے چلتے ہیں فارلوک کی ڈیفنیشن کی طرح فارلوک ایک سٹیٹمنٹ یا ایک سے زیادہ سٹیٹمنٹ کو ایک مقرر مرتبہ ایک زیادہ سٹیٹمنٹ کرتا ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایک سٹیٹمنٹ یا ایک سے زیادہ سٹیٹمنٹ کو فکس نمبر آف ٹائمز آپ نے اس کو ایکزیکیوٹ کرانا ہے تو آپ فارلوک کو استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ if you are asked to execute a given statement 50 times the statement is given that is console output and within the double quotation mark the name of allah is written over there before you and then there is written the end l means end of line over here you are given a statement and you are asked to execute this statement 50 times dear students اگر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی دی گئی سی پلس پلس کی سٹیٹمنٹ کو سٹیٹمنٹ کو پچاس مرتبہ ایکزیکیوٹ کرنا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے یہ ایک سٹیٹمنٹ given ہے جس کا مقصد ہے کہ اللہ کے نام کو پرنٹ کرانا ہے اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پچاس مرتبہ اللہ کے نام کو پرنٹ کرانا ہے تو آپ اس مقصد کے لیے بجائے اس کے کہ آپ سی آؤٹ کی سٹیٹمنٹ کو پچاس مرتبہ لکھیں اور within double quotation mark you will write the name of allah آپ بجائے اس کے کہ آپ سی آؤٹ کی سٹیٹمنٹ کو پچاس مرتبہ لکھیں آپ فارلوک کو استعمال کریں اور ایک ہی مرتبہ آپ اس سٹیٹمنٹ کو لکھ دیں تو آئیے ہم چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ فارلوک کا سینڈیکس کیا ہے فارلوک کے سینڈیکس کو جاننے کے لیے آپ کو تین سٹیپس کو فالو کرنا ہے نمبر ایک ڈیکلیئر آر لوب ویریابل سب سے پہلے آپ نے ایک لوب ویریابل کو ڈیکلیئر کرنا ہے سٹیپ نمبر ٹو you have to specify a farloop statement یعنی کے step 2 میں آپ نے farloop statement کو specify کرنا ہے یعنی لکھنا ہے وہاں پہ سٹیپ نمبر ٹری سٹیپ نمبر ٹری اس سی پلس پلس سٹیٹمنٹ اور اپنے وہ سی پلس پلس کی سٹیٹمنٹ لکھنی ہے یا وہ ایک بلوک آف سٹیٹمنٹ لکھنا ہے جس کو آپ نے fix نمبر آف ٹائمز آپ نے ایکزیکیوٹ کرانا ہے ڈیئر سٹوڈنٹس ان تینوں سٹیپس کو ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ یہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں یہ تینوں سٹیپس تاکہ آپ farloop کے سینڈیکس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں ڈیئر سٹوڈنٹس farloop کے سینڈیکس کو سمجھنے کے لئے اور farloop کے سینڈیکس کو لکھنے کے لئے پہلے نمبر پر آپ کو loop variable کو ڈیکلیئر کرنا ہے نمبر دو آپ کو farloop statement کو specify کرنا ہے نمبر تھری آپ کو سی پلس پلس کی وہ سٹیٹمنٹ یا وہ block of سٹیٹمنٹس کو آپ نے لکھنا ہے جس کو آپ نے fix نمبر آف ٹائمز یعنی مقرر مرتبہ آپ نے اس کو ایکزیکیوٹ کرانا ہے تو سٹوڈنٹس آئیے چلتے ہیں farloop کے سینڈیکس کی طرف ڈیئر سٹوڈنٹس جو ہمارا پہلا سٹیپ تھا ہم نے loop variable کو declare کرنا تھا وہ یہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی variable کو declare کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ پہلے data type کو specify کرتے ہیں اور پھر آپ کسی variable کا نام لکھتے ہیں چونکہ یہ سینڈیکس ہے تو یہاں پر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے data type کو لکھنا ہے for example you will write int int for integer اور آپ کوئی loop variable آپ بنائیں گے loop variable کا نام آپ خود سے رکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ loop variable کا نام l رکھ لیں x رکھ یا y rکھ یا z رکھ loop variable کو declare کرنے کے لئے یہ statement آپ کے سامنے syntax کی میں لکھا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے data type specify کرنا ہے then you will have to write the name of the variable that is the loop variable اور step two میں آپ نے کیا کرنا ہے far loop statement جیسے کہ آپ کو یہاں پر second line آپ کو نظر آ رہی ہے with colored parts far loop statement dear students far loop statement ہے یہ تین parts کے اوپر مشتمل ہے far loop statement کو لکھنے کے لئے اس کا جو syntax ہے وہ ہے ہم سب سے پہلے far keyword لکھتے ہیں اور within the braces یعنی brackets کے اندر ہم تین parts کے اندر کچھ تین statements کو لکھتے ہیں جو پہلا part ہے ہمارے پاس وہ ہے initialization کا اور second part ہے condition کا اور third part ہمارے پاس ہے increment اور decrement کا dear students اب ہم ان تین parts کے بارے میں turn by turn دیکھتے ہیں کہ یہ تین parts ہیں کیا initialization کے اندر ہم اپنے loop variable کو جس کو ہم نے declare کیا تھا ہم اس کو کوئی initial value دیتے ہیں ہم اسے پہلے کوئی initial value دینے کے بعد ہم condition لکھتے ہیں یہاں پر first of all dear students یہاں پر generically آپ لوگوں کے لئے سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں پر condition سے کیا مراد ہے یہاں condition سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے condition کے اندر specify کرنا ہے کہ یہ جو far loop statement ہے یہ کتنی مرتبہ execute ہوگی سے یہاں پر آپ condition کے اندر specify کرتے ہیں کہ یہ far loop 5 مرتبہ execute ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ far loop جو ہیں اس کے ساتھ جو بھی ہم statement لکھتے ہیں وہ 5 مرتبہ execute ہوتی ہوتی condition کے بعد ہم increment اور decrement statement کو specify کرتے ہیں increment اور decrement statement جو ہے actually ہم loop variable جو ہم نے پہلے declare کیا تھا اس کو ہم increment یا ہم decrement کرتے ہیں dear students یہاں تک اگر میں اپنے آج کے سبق کو دہراؤں تو ہم نے syntax of far loop کے اندر سب سے پہلے ہم نے ایک loop variable کو declare کرنا ہے اور loop variable کو declare کرنے کے لئے اس کا syntax ہے data type ہم specify کریں گے اور پھر loop variable کو ہم specify کرتے ہیں اور second step کے اندر ہم far loop statement لکھتے ہیں far loop statement تین حصوں پر مشتمل ہے far loop کے keyword کے بعد ہم brackets لکھتے ہیں اور within the brackets ہم تین statements لکھتے ہیں جو پہلی statement ہے وہ ہے initialization اور second جو statement ہے وہ ہے condition اور third statement ہے increment اور decrement statement initialization میں ہم loop variable کو initialize کرتے ہیں اور condition کے اندر ہم یہ specify کرتے ہیں کہ یہ far loop statement کتنی مرتبہ چلے for for example ہم یہاں condition کے اندر اگر ہم یہ specify کرتے ہیں condition کے اندر کہ یہ far loop statement پانچ مرتبہ چلے تو یہ far loop statement پانچ مرتبہ execute ہوگی اور یہاں اس کے ساتھ جو given statement ہوگی جیسے کہ c plus statement ہے یہ پانچ مرتبہ execute ہوگی اگر ہم یہ condition کے اندر اگر ہم یہ specify کرتے ہیں کہ یہ far loop statement پچاس مرتبہ execute ہو اگر ہم یہ condition specify کرتے ہیں تو یہ far loop کے ساتھ جو associated c plus پلس کی جو statements ہیں یہ پچاس مرتبہ execute ہوں گی اور ہر statement کی execute ہونے کے بعد increment اور decrement ہوتا ہے یعنی loop variable کے اندر dear students اگلے lecture میں میں آپ کو far loop کی execution کے بارے میں آپ کو detail سے بتاؤں گا اور اس کے اندر syntax wise loop فار loop کی کیا execution ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے details ہے اور اس کے بعد ایک اور ویڈیو میری آئے گی اس کے اندر آپ کو far loop کی execution کے بارے میں بتایا جائے گا with the help of the code dear students اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں جلد ہی میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اپنے instructor محمد شہزا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ لگیو ڈیو